اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کا میزبان شائر عریف آزمی مفلے رنگ و نور ایک دینی مشہارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس مشہارے میں ممبئی کے کچھ مقتدر شرعہ اکرام زینت بخش رہے ہیں اور ان قریب اپنے کلام بلاغر سے ہمیں نوازیں گے ہم آج اس مشہارے کا آگاز مورانا محبوب عالم صاحب عشری مائی پر آ چکے ہیں لیجئے آپ ان سے سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام حضرات نواز شریف بغور سماعت فرمائیں محبوب الہی جو سردار نہیں ہوتا محبوب الہی جو سردار نہیں ہوتا جنت کا کوئی ہم میں حق دار نہیں ہوتا جنت کا کوئی ہم میں حق دار نہیں ہوتا فتنے جو کرے بل پا اوروں کو کرے رو سوا اوروں کو کرے رو سوا اوروں کو کرے رو سوا مومن کا کبھی ایسا کردار نہیں ہوتا مومن کا کبھی ایسا کردار نہیں ہوتا سچائی منافق کو لگتے ہیں بہت کڑوی لگتی ہیں بہت کڑوی سچائی منافق کو لگتی ہیں بہت کڑوی لگتی ہیں بہت کڑوی حق باتے سے مومن کو انکار نہیں ہوتا سمال اللہ حق باتے سے مومن کو انکار نہیں ہوتا اسلام سکھاتا ہے مومن کو فاتاری مومن کو فاتاری مومن کو فاتاری جو صاحب ایمہ ہو غدار نہیں ہوتا جو صاحب ایمہ ہو غدار نہیں ہوتا اور آگے آپ سمات فرمائیں مرحموں لگاتا ہے دشمن کے بھی زکموں پر دشمن کے بھی زکموں پر مرحموں لگاتا ہے دشمن کے بھی زکموں پر جو رحمت عالم ہو تلوار نہیں ہوتا جو رحمت عالم ہو تلوار نہیں ہوتا مرحموں لگاتا ہے مرحم میرے کیا قدریں اسے ہوگی اغیاری کے عشقوں کی اغیاری کے عشقوں کی اپنوں کے لیے بھی جو غم خار نہیں ہوتا کیا بات ہے محبوب الہی جو سردار نہیں ہوتا جنت کا کوئی ہم میں حق دار نہیں ہوتا اور آگے آپ سماتھ فرمائیں دشمن کے فریبوں نے جکرا ہے ہمیں ورنہ دشمن کے فریبوں نے جکرا ہے ہمیں ورنہ دشمن کے فریبوں نے جکرا ہے ہمیں ورنہ بھائی سے کبھی بھائی بے زار نہیں ہوتا بھائی سے کبھی بھائی بے زار نہیں ہوتا محبوب الہی جو سردار نہیں ہوتا جنت کا کوئی ہم میں حق دار نہیں ہوتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے محبوب عالم صاحب پسری جو ناتے پاک سے میں نواز رہے تھے اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسنوں ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے اب اس کے بعد ہمارا مشہرہ باقاعدہ شروع ہوا چاہتا ہے سب لے آج کے ہمارے شاعر ریاض منصف صاحب ہیں میں انہیں دعوتیں سخن دے رہا ہوں کسی شاید نے کہا ہے کہ اپنی ہستی کو لا زوال بنا اپنی ہستی کو لا زوال بنا زندگی کو اگر ثبات نہیں شاید ریاض منصف صاحب اس بات پر عمل پیرا ہے کہ زندگی کو خوب سے خوب تر بنائے تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں ان کی تازہ غزل جزا کر اللہ میں سب سے پہلے مدیران آئی پلس چینل کا اور ان کے تمام عراقین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا کلام سنانے کے لئے یہاں مدو کیا بہت بہت شکریہ مطلع عرض ہے آرے بھائی دیکھئے مطلع اس طرح کا نیا ایک مطلع ہے کہ میرا خیال میرا خیال میری سوچ سے ذرا کم ہے میرا خیال میری سوچ سے ذرا کم ہے کہ اب گمان و حقیقت میں فاصلہ کم ہے کہ اب گمان و حقیقت میں فاصلہ کم ہے اور آج بھائی سنیے کہ نہ جانے کون سی دھن میں گزرتے ہیں ایام نہ جانے کون سی دھن میں گزرتے ہیں ایام کبھی یوں لگتا ہے کہ خود سے بھی رابطہ کم ہے کبھی یوں لگتا ہے کہ خود سے بھی رابطہ کم ہے اور یہ شیر کے دلوں کے سودے بہت ہم نے کر کے دیکھ لیے دلوں کے سودے بہت ہم نے کر کے دیکھ لیے خسارہ ان میں زیادہ ہے فائدہ کم ہے اور ایک شیر کے کہاں اٹھانے سے اٹھتا ہے اب گناہ کا بوجھ کہاں اٹھانے سے اٹھتا ہے اب گناہ کا بوجھ خدا کا خوف تجھے اب بھی با خدا کم ہے اور یہ ایک شیر کے نظر سے گزرے ہیں وہ سان ہیں خدا کی پناہ جو پیش آیا ہے تجھ کو وہ حادثہ کم ہے جو پیش آیا ہے تجھ کو وہ حادثہ کم ہے اور ایک شیر کے میں کیسے کرلوں یقین تیری بات کا ناصر میں کیسے کرلوں یقین تیری بات کا ناصر تُو بولتا ہے بہت اور سوچتا کم ہے کیا بات ہے میں کیسے کرلوں یقین تیری بات کا ناصر میں کیسے کرلوں یقین تیری بات کا ناصر تُو بولتا ہے بہت اور سوچتا کم ہے اور یہ مقتے کا شیر بھی سن لیں چاہت پسند آئے کہ ہر ایک حرف تیرا ہری بھائی ہر ایک حرف تیرا بن گیا دعا منصف کیا بات ہے اور ایک حرف تیرا بن گیا دعا منصف دعا کے بعد بھی لگتا ہے یہ دعا کم ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرا غیال میری سوچ سے ذرا کم ہے کہ اب گمان و حقیقت میں فاصلہ کم ہے چزا کرلے بہت شکریہ یہ تھے ریاض منصف صاحب جو اپنے کلامِ بلاغت سے میں نواز رہے تھے اس اپیسوڈ کے دوسرے شاعر محمد سروت کو دعوت سخم دے رہا ہوں آئیے مائی کو انتدار کر رہا ہے آج کے اس پرگرام میں جس کا نام ہے رنگ و نور اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس پرگرام میں شرکت کر رہا ہوں ایک دعا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے نکلی ہوئی اس آواز کو قبول کر لے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میں نہیں کہتا کہ عالم میں پدیر آئی دے میں نہیں کہتا کہ عالم میں پدیر آئی دے تیرا بندہ ہوں مجھے زون کے جب عیسائی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے روح بیمار ہے تو تاب و تاوان آئی دے روح بیمار ہے تو تاب و تاوان آئی دے دیش پا دے میرے ہاتھوں میں مسیح آئی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میرے مولا سنگ دل سے ہے میرا سامنا یا رب مجھ کو سنگ دل سے ہے میرا سامنا یا رب مجھ کو پہلے تاثیر دے پھر وسعت گو یا آئی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میرے مولا آخر میں ایک دعا اب ہے انور پہ مسائب کا بڑا سخت حجوم یا الہی تو اسے سب رشکی بائی دے میرے مولا تو مجھے علم دیدان آئی دے میرے مولا جزاک اللہ یہ تھے محمد صلی اللہ صاحب اور جاتے جاتے وہ ہمیں پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے تاریخ مکانوں سے تو باہر جھانکو اپنے تاریخ مکانوں سے تو باہر جھانکو زندگی سم مالیت در پر کھڑی ہے یارو اب اس کے بعد میں عید بطوی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو ممرہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں اور بہت دنوں سے کلام کر رہے ہیں آئیے مائیک آپ کا انتظار کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام اس محفل رنگ و نور میں اضافے کے لیے میں حمدیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں مطلع حاضر خدمت ہے عطا ہو موت کی آغوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون کیا بات ہے موت کی آغوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون موت کی آغوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون زندگی دیتا ہے کون تپت سہرہ میں گلوں کو تازگی دیتا ہے کون اور شیر دیکھیں کی خاص طور سے کون کرتا ہے فلک کو چاند تاروں سے حسی کیا بات ہے کون کرتا ہے زندگی دیتا ہے کون کون کرتا ہے کون کرتا ہے کون کرتا ہے جو خطابت اور ترن میں ہے تاثیر زبا جو خطابت اور ترن میں ہے تاثیر زبا ابن آدم کی زبا کو نغمگی دیتا ہے کون موت کی آغوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون اور پردے افکار پہ لاتا ہے ساری کائناں پردے افکار پہ لاتا ہے ساری کائناں پردے افکار پہ لاتا ہے ساری کائناں آدمی کو یہ شعور آگئی دیتا ہے آدمی کو یہ شعور بلبلوں کے زمزمیں ہیں بلبلوں کے زمزمیں ہیں کوئلوں کی کوک بھی بلبلوں کے زمزمیں ہیں بلبلوں کے زمزمیں ہیں کوئلوں کی کوک بھی جنگلوں کی پرفیزا کو راگنی دیتا ہے کون اور یہ شیر خاص طرح سے آپ سمات پہیں عریف صاحب دیکھئے کی صبح دم دے خوب ساتے زندگانی کی نمود صبح دم دے خوب ساتے زندگانی کی نمود صبح دم دے خوب ساتے زندگانی کی نمود پھول پتوں کو ردائے شب نمی دے خوب ساتے شکریہ ہے ناید اور مکتا کا شیر تیکھیں آپ سمات کریں کی ڈیسوشن 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 ڈیس شائری پر ذہن کو آمادگی دیتا ہے کون شائری پر ذہن کو آمادگی دیتا ہے کون شیر کہتے وقت آزتی نہ رہے ماد نظر شیر کہتے وقت آزتی نہ رہے ماد نظر شائری پر ذہن کو آمادگی دیتا ہے کون شکریہ موت کی آغوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون تپت سہرہ میں گلوں کو تازگی دیتا ہے کون شکریہ 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 جے آپ دیکھیں پھر وہ بازار نہ دیکھا ہم نے دیکھیں کتنی تنگ زمین ہے چھوٹا مسرہ ہے مختصر سے چھوٹے مسروں میں میں نے بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ بازار پھر وہ بازار نہ دیکھا ہم نے لوگ آئی نا دکان پتھر لوگ آئی نا دکان پتھر پھر وہ بازار نہ دیکھا ہم نے لوگ آئی نا دکان پتھر گر لہو چکلیں تم آنے پتھر پیار کے گھاؤ نہ جانے پتھر غزل کا ناظر شریف دیکھیں آپ کی اوفو لمحات جب آنکھیں بولیں اوفو لمحات جب آنکھیں بولیں اوفو لمحات جب آنکھیں بولیں اور ہو جائیں زبانے پتھر کیا بات ہے اوفو لمحات اوفو لمحات جب آنکھیں بولیں اور ہو جائیں زبانے پتھر گر لہو چکلیں تو مانے پتھر پیار کے گھاؤ نہ جانے پتھر اور شیر سماتھ فرمائے کہ جس شیر کے لئے پوری غزل کہیں گے آپ سماتھ فرمائیں اسلامی چینل کا مشاعر آپ دیکھیں شیر کہ کوہ ساروں کا یہ احوال ہے اب کوہ ساروں کا یہ احوال ہے اب کوہ ساروں کا یہ احوال ہے اب روز پڑھتے ہیں ازان پتھر کوہ ساروں کا یہ احوال ہے اب روز پڑھتے ہیں ازان پتھر گر لہو چکھ لیں تو مانے پتھر پیار کے گھاؤ نہ جانے پتھر اور شیرے کے کب پنپتی ہے بیل چاہت کی کب پنپتی ہے بیل چاہت کی جب اگلتی ہیں زبان پتھر کب پنپتی ہے بیل چاہت کی جب اگلتی ہیں زبان پتھر گر لہو چکلیں تو مانے پتھر پیار کے گھاؤ نجانے پتھر اور آخری شیر سمعت فرمائے گی وقت ایسا بھی آئے گا یارو وقت ایسا بھی آئے گا یارو اگلیں گی سونے کی کانے پتھر اگلیں گی سونے کی کانے پتھر گر لہو چکلیں تو مانے پتھر پیار کے گھاؤ نہ جانے پتھر شکریہ یہ تھے ہمارے آج کے آخری شاعر صفیق لیمان صاحب جو اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نواز رہے تھے اور اس کے بعد اب وقت بہت کم ہے ہم معذرت کھا ہیں ہم اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے دیکھتے رہے آئی پلس ٹی وی چینل کے دینی مشاعرہ مفیلے رنگ و نور میں السلام علیکم دیکھتے رہے